موسیقی میں ان کی تحریروں کا نشائی ہو گیا ان سے رابطہ ہوا تو پتا چلا کہ یہ شائری تحریر اور افسری تینوں سے کئی گناہ بڑے انسان ہیں انتہائی آجز انتہائی سادہ انتہائی ایماندار اور انتہائی میربان چنانچہ یہ میں ان کا عقیتت مند ہوتا چلا گیا وقت گزرتا رہا اور اس دوران ہماری اوقات بھی بدلتی رہی یہ بائیسویں گریڈ میں پہنچے اور ریٹائیڈ ہو گئے لیکن ان کی کالم نگاری کا سلسلہ چلتا رہا میں بھی زندگی میں دھکے کھاتا ہوا کبھی ادھر اور کبھی ادھر لڑکتا رہا اور اس لڑکن میں میرا ہاتھ کسی وقت ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہمارے درمیان فاصلہ آ گیا یہ اس دوران اسٹیلیا بھی چلے گئے مگر اس دوری کے باوجود میں ان کی تحریریں مسلسل پڑھتا رہا اور ہر بار واہ واہ کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا مجھے دو ماہ قبل اچانک بات چیت ہوتی رہی گفتگو کا میور میرا کنفیون تھا میں زندگی کے تیسرے فیز میں داخل ہو گیا ہوں پروفیشن میں جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا زندگی میں جتنی توپیں اور تیر چلانے تھے چلا لیے بہن بھائی اپنی زندگیوں میں مگن ہو چکے ہیں بچے بڑے ہو چکے ہیں اور میں اندہ دھند کام کر کے تھک چکا ہوں لہٰذا میں باقی زندگی کو ری ڈیزائن کرنا چاہتا ہوں میں اس سلسلے میں اپنے سینئر سے رابطے کر رہا ہوں میں نے اظہار صاحب کو اپنا پلان بتایا تو ان کا جواب تھا کہ آپ یہ سب کچھ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں میں نے جواب دیا عربی کی ایک کہاوت ہے کہ آپ جب بھی مشورہ کریں سمائیدار سے نہ کریں تجربہ کار سے کریں اور آپ اس تجربے سے گزر چکے ہیں انہوں نے کہہ کر گایا اور کہا چلو تم نے مجھے یہ تو بتا دیا کہ میں سمائیدار نہیں ہوں اور یوں میری ان سے ری یونین ہو گئی محمد اظہار الحق نے چند دن بعد اپنی تازہ کتاب عاشق مست جلالی مجھے بھجوا دی میں کتابوں اور مصنفوں پر لکھنے سے پرہیز کرتا ہوں اس کی دو وجوہات ہیں پہلی وجہ کم علمی ہے میں خود کوئی اس قابل نہیں سمائیتا کہ میں کسی پڑے لکھے شخص پر لکھ سکوں دونیا میں دو قسم کے مصنف ہوتے ہیں ایک وہ جو اپنا تعرف خود ہوتے ہیں یہ لوگ برینڈ ہوتے ہیں اور انہیں کسی دوسرے شخص کے تعرفی الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں اگر تمام لکھاری مل کر بھی لکھ دیں تو بھی وہ مصنف اور ان کی کتاب کتاب نہیں بن پاتی میری بڑے لوگوں پر لکھنے کی اوقات نہیں تھی اور فضول لوگوں کی خوش آمد کی حمد نہیں تھی لہٰذا میں پرہیز کرتا رہا اظہار سا پہلی صف کے شاعر اور کالمنگار ہیں یہ برینڈ ہیں ان کا نام ہی کافی ہے اور ان کی تعریف میری اوقات نہیں لیکن عاشق مست جلالی ایک ایسی کتاب ہے جس کا ذکر نہ کر کے میں پیاسوں کے ساتھ زیادتی کروں گا لہٰذا میں اس کتاب کے تذکرے پر مجبور ہو گیا ہوں یہ کتاب اظہار صاحب کی ایک ایر سیاسی تحریروں کا تیسرا مجموعہ ہے پہلا مجموعہ میری وفات کے نام سے شائع ہوا تھا میری وفات ایک ایسا کالم تھا جو اگر کہا جائے کہ پوری دنیا میں وائرل ہوا تو یہ مبالغہ نہ ہوگا آپ نے اگر اب تک ان کا یہ کالم نہیں پڑا تو پھر آپ نے اپنے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا میری درخواست ہے کہ آپ فوری طور پر یہ کالم پڑھیں عاشق مست جلالی کا پہلا سیکشن بچوں کے بچوں پر ہے اظہار صاحب شاید پہلے کالم نگار ہیں جنہوں نے پوتوں پوتیوں نواسوں اور نواسیوں پر لکھا اور جم کر لکھا ایک صاحب نے پوچھا کہ اتنی بھرپور زندگی گزارنے کے بعد ریٹائر زندگی تو بہت بہر گزر رہی ہوگی اظہار صاحب نے بتایا اصل لطف تو زندگی کے اسی حصے میں ہے جب آپ کے اردگرد آپ کے بچوں کے بچے ہوں جو آپ کو بھرپور اہمیت دیتے ہیں ان کالموں کا فیڈ بیک زبردست تھا دنیا بھر میں پھیلے ہوئے نانے دادے نانیاں اور دادیاں ان کالموں کو پسند کرتی ہیں اور ان کا انتظار کرتی ہیں اظہار صاحب نے کسی جگہ لکھا کہ ایک نواب نے اپنے بچپن کے ایک بیت کلف دو سے جو غریب کسان تھا پوچھا کہ بدبخت تمہاری صحیح کا راز آخر گیا ہے میں بادام اور چہار مغز کھاتا ہوں مربے اور پھل تناول کرتا ہوں مصفہ پانی میرے لئے فنا چشمے سے آتا ہے پھر بھی صحیح ہے کہ پھوس پھوس ہی رہتی ہے ادھر تم ہو کہ کھٹی لسی تمہیں مشکل سے مجسر ہے مگر ہٹے کٹے تنو مند ہو کسان نے کہا کہ نواب صاحب آپ کیا کھاتے ہیں مٹی اور راخ میں جب حل چلا کر گھر آتا ہوں تو میرے پوتے اور نوا سے میری اوپر چھلانگیں لگاتے ہیں کوئی چومتا ہے تو کوئی داڑی کھینیتا ہے پھر وہ مجھے کھینچ کر دکان پر لے جاتے ہیں جہاں میں انہیں ریوڑیاں بتاشے نگدی اور مکھانے خرید کر دیتا ہوں انہیں کھاتے دیکھتا ہوں تو سیروں خون بڑھتا ہے یہ ہے صحت کا راز آشک مست جلالی میں گاؤں کی اس زندگی کا بھرپور ذکر ہے جسے ہم سب چھوڑ چکے ہیں تنور پر پکی ہوئی روڈیوں کا ذکر ہے باجرے کے میٹھے آٹے مکعی اور جوار کے مرندے دیسی رنگ برنگ خربوزوں ستو موٹ کی پھلیوں تازہ دوئے ہوئے دودھ لسی کی چاٹیوں پودینیں سرخ مرچ اور لسی سے بنی ہوئی چٹنی مٹی کی ہانیوں آم پشاوری چپل پہن کر میلوں پیدل چلنے سرشام لالٹینوں کے شیشے صاف کرنے اور سوت سے بنے ہوئے رنگین پائوں والے پلنگوں کا ذکر ہے لسی پر بھی ایک بھرپور کالم ہے یہ کالم پڑھ کر کسی صاحب نے امریکہ سے میل کی کہ میں گاؤں اور ماں کو یاد کر رہا ہوں اور رو رہا ہوں اظہار صاحب نے پیزا اور برگر کے خلاف بھی کالم لکھے ہیں جو اس کتاب میں موجود ہیں ایک سیکشن کا عنوان بڑے لوگ ہیں اس سیکشن میں ایدی صاحب اور پاکستان سے جزام کو ختم کر دینے والی عظیم خاتون رتفاؤ کا ذکر ہے ان دونوں ہستیوں کی وفات پر ہمارے ہم وطنوں کو یہ فکر لاحق ہو گئی تھی کہ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے یا جنت میں اظہار صاحب کا جمشید مارکر اور سودان کے عالم اور سیاسدان ڈاکٹر حسن ترابی پر لکھا ہوا کالم بھی پورا مقناتیس ہے ایک سیکشن کا عنوان ہے ہماری زندگیاں ڈکٹیٹ نہ کیجئے یہ سیکشن ان حضرات کے بارے میں ہے جو کہہ رہے ہیں کہ خدا کا لفظ استعمال نہ کرو اظہار صاحب نے ان کی منت کی ہے کہ ہم سے اب ہمارا خدا تو نہ چینو صدیوں پر محیط اس اسلامی لٹیچر کا کیا بنے گا جو فارسی، ترکی اور اردو میں ہیں اور جس میں خدا کا لفظ کروڑوں بار استعمال ہوا ہے سخاوت اور کنجوسی پر لکھا ہے کہ دنیا میں انسانوں کی دو ہی قسمیں ہیں میمان نواز اور کنجوس اور وطن آشوب کتاب کا وہ حصہ ہے جس میں وطن کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم پر ماتم کیا گیا ہے توبہ ٹیک سنگھ کے محمد اقبال کا ذکر ہے جو نائب کاست تھا ریٹائر ہوتے وقت اس نے اپنے افسروں سے کہا کہ اس کے بیٹے کو ملازمت دی جائے تاکہ کوارٹر بیٹے کے نام ہو جائے اور وہ دربدر ہونے سے بچ جائے اسے رول پوزیشن بتائے گئی بیٹے کو ملازمت اسی صورت ملتی ہے جب باپ ڈیوٹی کے دوران مر جائے اس پر محمد اقبال دفتر کی چھت پر گیا اور نیچے کود کر خودکشے کر لی یوں سرکار کی شرط پوری ہو گئی سنگاپور کی خاتونیں اول کا ذکر ہے جو امریکہ کے دورے پر گئی تو ہاتھ میں گیارہ ڈالر کا بیگ تھا جو سنگاپور کے ایک سکول میں زیر تعلیم خصوصی بچیوں کے ہاتھ کا بنا ہوا تھا ایک غیر ملکی کا ذکر ہے جو پاکستان میں گھوم پھر کر کسی سے پوچھے بغیر خود اس نتیجے پر پہنچا کہ حکمران کرپٹ ہیں افرادی قوت کی ترقی پر توجہ صفر ہے عوام سوخ سنسے آرہی ہیں کیسے اس کی تفصیل بھی بتائے گی ہیں ازار صاحب نے حکومت برطانیہ کے خدمت میں ارض داشت پیش کی آپ پرسگیر میں ریلوے کا نظام قائم کرنے والے رابٹ کے پوتے یا پڑپوتوں کو پاکستان بھیئی دیں تاں کہ ان اڑھائی ہزار ریلوے کراسنگ کا کچھ کیا جا سکے جن پر آج پھاٹک ہیں اور نہ ہی چوکی دار اور جہاں ٹرینوں کے نیچے آ کر سینکڑوں پاکستانی مر رہے ہیں عاشق مست جلالی میں ان لڑکیوں کا ذکر بھی ہے جو مغربی ملکوں میں پلتی اور بڑی ہوتی ہیں اور انہیں بعد ازاں دھوکے سے وطن واپس لیا جاتا ہے اور زبردستی نیم تعلیم یافتہ کزنز کے ساتھ باندھنے کی تیاریاں شروع کر دی جاتی ہیں کچھ کو مغربی ممالک کے سفارت خانے بچا لیتے ہیں اور باقی کو انکار کے جرم میں موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے اور کتاب کا ایک سیکشن ملک میں لائبریریوں کے قہد پر مبنی ہے ملک میں بک شاپس کی تعداد دن بدن کیوں گھٹ رہی ہے اور کتابیں خریدنے اور پڑھنے کا کلچر کیوں نہیں ہے اس حصے میں کارین کے مطالعے کے لیے کچھ کتابیں بھی تجویز کی گئی ہیں عاشق مست جلالی بک کارنر جیرم نے بہت اعتمام سے شائع کی ہے اور اسے پڑھنے کے بعد مو سے صرف ایک ہی فکرہ نکلتا ہے ویلڈن اظہار صاحب اسلام علیکم آپ سٹوڈنٹ ہیں کوئی جاب کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوری صاحب کے موٹیویشنل سوشل سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے